سر کانسل ناؤ نے کہی ہے یہ سائیٹ ایفیکس ہے کہ ہمارے پاس کوئی تائیٹ ہی نہیں ہے کہ ہم تہیر پر کام کر سکے ہمیں ملنے چاہیے کانسل ملنے چاہیے ہمیں ہم لوگ یہاں پر اپنی سٹرینڈ شو کرنے ہیں صرف اپنے حقوق ماننے ہیں یہاں پر ہم پیسپل پروٹیسٹ کر رہے ہیں وقت یہ اتجاج ملتان کراچی اسلامباد راول پنڈی اور جتے بھی بڑے شہر ہیں انت سب پریس لب کے سامنے ہو رہے ہیں اور ہم اس کا دائرہ کار بڑھا کر پور پاکستان تک لے کے جائیں گے اسلام علیکم ناظرین لہور پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آقیب زیا ناظرین آج ہم موجود ہیں پنجاب اساملی لہور کے باہر اور یہاں ایک پر امن اتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر سازی سلمان صاحب سے کہ یہ اتجاج کیسا ہے اور کس مقصد کے لیے ہو رہا ہے اسلام علیکم سر علیکم السلام بہت شکریہ آپ کا بلکل یہ نا ہمارا پاکستان فیزیکل تراثی کونسل کے حصول کے لیے اتجاج کیا جا رہا ہے اتجاج کر رہے ہیں قومی سملی کے بارے بھی اتجاج کر رہے ہیں اور سیال کوٹ اور فیصل آباد اور تمام شہروں کے بار اتجاج کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بل منان صاحب جو کہ انہوں نے ایک بڑا پیار اینیشیٹیف لیا اور یوت کو جو ہے انہوں نے انکرچ کیا ہے کہ اپنے رائٹس کے لیے اپنے حق کے لیے ہم درور لڑ سکتے ہیں جی سر کیا کرتے ہیں پاکستان فر کی جتے بھی یوت اور فیزیو تراثی کی انہوں نے سب کو اکٹھا کیا ہے اور ہم نے حکومت کو یہ میسیج دیا ہے کہ ہم الائیڈ ہیلت کونسل کو نہیں مانتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ فیل فور فیزیکل تراثی کو جو الائیڈ ہیلت کونسل سے نکال کے ان کے انڈیپینڈنٹ فیزیکل تراثی کونسل بنائی جائے پاکستان فیزیکل تراثی کونسل کے نام سے جو ہمارے حقوق کے دفاع کے لیے ہمیشہ کھڑی رہے اور ہم آج یہ کال کرتے ہیں کہ اگر حکومت نے اس بات پر عمل نہ کیا تو ہم پورے پاکستان میں دانشی سٹرائکی کال دیں گے بلکہ سڑکوں پر آئیں گے اور ہسپتالوں میں بھی لوگ کون کریں گے انشاءاللہ جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈرکٹر راشم صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی اس بارے میں کیا رائے ہیں جی سر شکریہ بہت بہت آپ لوگوں کو آئی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں سارے سٹوڈنٹ فیزیکل تراثی کے اور سارے گریجوئیٹس اور جتنے بھی فیزیکل تراثی ہیں پورے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اور آئندہ آنے والے دور میں فیزیکل تراثی کی بہت اشر ضرورت ہے اور پوری پاکستان میں ہر جگہ فیزیکل تراثی کی ضرورت ہوگی آلائیڈ ہیل کانسل میں ہمارے شعبے کو ڈالا جا رہا ہے فیزیکل تراثی ایک انڈیپینڈنٹ اور آٹونومس پروفیشن ہے اگر اس کے بارے میں آج ایک اہم فیصلہ نہ لیا گیا اور اس کی کانسل نہ بنائی گئی تو آنے والے وقت میں پورے پاکستان میں ڈیفرنٹ جگہوں مظاہرے ہوں گے تو حکومت سے میری گزارش ہے کہ برائے مہربانی فیل تراثی کی ضروریات کو سمجھیں فیل تراثی کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے لئے علیدہ کانسل کا قیام عمل میں ایس سونس پاسیبل لائیں جی آئیے جانتے ہیں مزید طلبات سے کیا ان کے مطالبات ہیں اور یہ کیا کہنے چاہیں گے اس بارے میں ہمیں اپنی الیکسی کانسل چاہیے تجھے تھراثی بھی آپ کیا کہیں گے ایکچلی ایم بی بی ایس میں دیکھا جائے جتنی بکس ان کی ہے اتنی ہماری ہے ٹھیک ہے سیم بکس ہے کوئی فرق نہیں ہے بات یہ ہے کہ 5 ڈگری کے ہماری 5 ڈگری ہے ان کی بھی 5 ڈگری ہے ان کو کیوں اس طرح حق دیا جانا جو ہمیں نہیں دیا جانا ہمیں ملنی چاہیے کون سال ملنی چاہیے ہمیں اگر ایک فیزیو ترپیسٹ مورننگ میں گورنمنٹ ہسپیٹل میں جوب کر سکتا ہے تو وہ شاو میں اپنا انڈیپینڈنٹ کلینک کیوں نہیں رن سکتا بہت عرصے سے یہ نائنصافی اور یہ ہے جو فیزیکل ترپیسٹ پاکستان کے اندر ان کے حقوق ہوگی بلکل حقوق نہیں دیا جا رہے اور اتنی دیسے ہیے اپنے ہم کوششیں چال رہی ہیں لیکن آج تک فیزیو کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا پوری دنیا کے اندر فیزیو ترپیسٹ ایک ایسا پروسٹیجیوس ہیلتھ گیر کا پروفیشن ہے جس کو پوری دنیا کے اندر حزت حاصل ہے لیکن پاکستان کے اندر دو دہائیاں ہوگی ہیں بھی تک اس شعبے کو پرتے ہوئے لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی کام نہیں کیا گیا ہم لوگ کو پانچ سال ڈگری لینے کے بعد پانچ سال سٹڈی تنیور گزارنے کے بعد ہم لوگ کو یہاں پر کئی پر کوئی انٹرنشپس نہیں دیتا جوبز تو بہت دور کی بات ہے ایک ڈاکٹری ایڈ ڈگری کو یہ لوگ الائیڈ ایسینسک میں ڈال رہی ہیں جہاں پر دو سال اور ایک سال کے ٹگیشنز بھی ہوگی ہیں ہمیں اس سے بھی کوئی اتراز نہیں ہے ہمیں ایک کانچل ہماری علیہتہ پر نہ کر دے لوگ یہاں پر اپنی سٹرینڈ شو کرنے آئے ہیں صرف اپنے حقوق ماننے آئے ہیں ہم پیسپل پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم یہاں پر کسی بھی طرح کی وائلنس کریئٹ نہیں کر رہے ہیں ہمیں صرف ہمارا آگ چاہیے ہو اور ہمیں آن ٹائن چاہیے آج ہی چاہیے باقی جو بھی پروفیشنل ڈگری ہیں ان کی ایک اپنی کانسل ہے اس کی بھی ایک اپنی کانسل ہو جانی چاہیے تاکہ وہ اپنے جو بھی پروفیشنل ہیں ان کی حقوق کے لیے وہ بات کریں نہ کہ ہم ملائیڈ ہیلتھ سینسز میں جا کے وہاں اپنے حقوق مانگیں وہاں ہمارے حقوق ہم کو نہیں ملیں گے ہمارے خواتین گرمی میں ہماری پہنے ہمارے پہنے دیگر فیزیوز کی مطالبات سنیں آئیے چلتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینسر گائنکالوجسٹ ان سے ان کی رائے جانتے ہیں اپورٹنس آف فیزیو تھرپی کیا ہے اور آگے کیوں یہاں پر شرکت کر رہے ہیں جی سیر السلام علیکم جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیزیو تھرپی اور اس کی جو کانسل ہے اس کی اپورٹنس اسی طرح ہے جس طرح ہم ایم بیس جو ہے بغیر پی ایم ڈی سی کے پریکٹس نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کا یہ ایک رائٹ ہے اور انہیں یہ رائٹ لازمی ملنا چاہیے all the way from ملتان میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے میڈیکل کا فیلڈ جو ہے وہ ویداؤٹ فیزیو تھرپی انکمپلیٹ ہے اور جب انہوں نے وہی ڈگریز لی ہے وہی سبجیکٹس پڑے ہیں جو ہم نے پڑے ہیں ہم نے بھی وہی اناٹمی پڑی ہے وہی فیزیالوجی پڑی ہے جو ان لوگوں نے پڑی ہے اس کے باوجود بھی اگر انہیں وہ ڈگنیٹی اور وہ رائٹس اور وہ ریگولیشن نہیں ملتی تو آئے تھنگ کہ ان لوگوں کا رائٹ بنتا ہے کہ یہاں پر پروٹیسٹ کریں تو کب تک یہ آدھا ہے سریدہ تک آپ بیٹھنے کا جب تک لوگ یہ بیٹھے ہیں ہم بھی تب تک بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ صرف ایک فیلڈ کے لیے لڑائی نہیں ہو رہی یہ ایک اس پیشنٹ کے لیے لڑائی ہو رہی ہے جسے ایمی بیس ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے جسے فیزیو تھرپس کی بھی ضرورت ہے تو پیشنٹ جو ہے وہ سب کا سانجھا ہوتا ہے چاہے وہ ایمی بیس والا ہو یا ڈی پی ڈی والا ہو چاہے وہ سائیکولوجسٹ ہو تو بینگ ایمی بیس ڈاکٹر میری یہ رسپانسیبیلٹی بنتی ہے کہ ایک پیشنٹ کی بھلائی کے لیے مجھے فیزیو تھرپسٹ کا جو ہے سٹینڈ لینا طالبہ ہمارا صرف یہی ہے کہ ہمیں ہماری سیپریٹ کانسل چاہیے دیکھیں ہم نہ دادا کچھ مانگ رہے ہیں نہ ہم نے کوئی ایکسٹر ڈیمانڈ کر دی ہیں ہمیں ہماری کانسل چاہیے ہم چاہتے کہ ہمیں اکنالج کریں کیونکہ جو دو تعلیم ایم بیس والا نے لی ہے جو دوسرے میڈکل سے وابستہ پیشا جو ہیں مطلب انہوں نے لی ہے وہ ہم نے لی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اکنالج کریں وہ ورث ہمیں دیں جو ہماری ہے اصل میں یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ فیزو تیرپی چونکہ ہماری ایک پانچ سالے ڈگری پروگرام ہے لیکن انفورچنیٹلی دیو ٹو پبلک ریزن دیو ٹو گورنمنٹ پولیسیز اس کو الائیڈ کانسل میں شامل کیا جا رہا ہے جو کہ ہمیں بالکل بھی منظور نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جتنی بھی پروفیشنل ڈگریز ہم کی اپنی کانسلز ہیں ہمیں ایسے ٹریٹ کیا جاتے ہیں ہسپیٹرز میں بھی جیسے ٹیکنیشنز کو کیا جاتا ہے جی ناظرین یہ تو آپ نے جانی ساری فیزیوز کی مطالبات سنیں آپ نے ان کی حکومت سے یہی گزارش ہے کہ ان کی انڈیپنڈنٹ فیزیو تیرپی کانسل بنائی جائے ان کو ان کے رائٹس دیے جائے اور جو بھی ان کے جوپس جو بھی ان کے مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں بہت شکریہ اللہ حافظ